محبت مجھے ان جوانوں سے ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے شتاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند میں ہوں آپ کا حوثیت عارف حسین اور اس وقت سائتامہ جپان سے سکورہ سیزن میں چیری بلوسم کے سیزن میں میں آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے چینل پر یوٹیوب چینل پر مختلف اپرچنوٹیز کا اللہ تعالی نے مجھے موقع دیا نوید بھئی کو موقع دیا ہم یہاں پہ پڑھنے آئے میں بیسیکلی یا نوید جو ہیں ہم کوئی بہت ویل آف بیگراؤن سے ہم بلونگ نہیں کرتے ہم ایک بہت پاکستان کی لور انکم فیملی سے ہمارا تعلق ہے لیکن اللہ تعالی نے ہمیں ایک اپرچنوٹی دی تو ہمارا یہ ویان تھا میں نے نوید بھئی سے ڈسکس کیا کہ وائی ناٹ جب ہم یہاں پہ ہم آگئے ہیں تو ہم وہ تمام ایونیوز کو ایکسپلور کریں ان تمام چینلز کو ایکسپلور کریں جس کے تھوہ مزید پاکستانی مزید ہمارے انٹیلیجنٹ پاکستانی ہمارے مہنتی پاکستانی ہمارے ہارڈ ورک پاکستانی ہمارے دن رات ایک کر دینے والے پاکستانی یہاں تک پہنچیں تو یہاں پہ آکے ہم نے جب ایکسپلور کیا تو ہمیں ملٹیپل ایونیوز نظر آئے کہ جن جن ایونیوز سے پاکستانی سٹوڈنٹس یہاں پہ آسکتے ہیں جابز کے حوالے سے ہمارا ایک ویلاغ ہم نے بنایا ہم نے ٹرائے کی کہ جپان میں پاکستانی اگر آنا چاہیں تو وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے لے کر آئیں جس سے ہماری یوتھ یہاں پہ آسکتی ہے تو ہمارے چینل پہ اگر آپ جائیں تو ہم نے بتایا کہ ایف اسی کے بعد اگر آپ آنا چاہیں تو آپ کیسے آسکتے ہیں آپ بی اسی کے بعد آنا چاہیں تو کیسے آسکتے ہیں آپ پی ایش ڈی کرنے آئے تو آپ کیسے آسکتے ہیں آپ جابز کے لیے آئیں تو اس کے کیا کیا پوسیبل ہیں کون کون سے ایسی یونیورسٹیز ہیں جو یہاں پہ انجنیرنگ کرواتی ہیں کون سے ایسی یونیورسٹیز ہیں جو نون انجنیرنگ ہیں لیکن آج آج اس ویلاغ کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہوں یہ ناظرین ایک انتہائی اہم جو ہے وہ ویلاغ ہے اور بڑی مسنگ انفرمیشن ہے میرے خیال میں میں نے کیونکہ ایسی انفرمیشن بہت کم آلڑی شیئر دیکھی ہے میں جب فرس ٹیم جپان میں پہنچا تھا سو دینے گاڈ ٹو ریلائز کہ یہاں پہ کسی اور ہمارے طبقے کے لیے بھی سکولرشپس ہیں جو کہ ہمارا انتہائی معزز سیکشن ہے سیگمنٹ آف سوسائیٹی ہے بلکہ دنیا کا دنیا کے کسی بھی کنٹری کا ساتھ سزا جو ہیں ان کے بغیر نہ نیشنز ترقی کرتی ہیں نہ نیشن پراغرس کرتی ہیں جس کنٹری کے اندر استادوں کی عزت ہوتی ہے وہی کنٹریز آگے جاتے ہیں میں اس وقت جپان میں ہوں تو جپان کے اندر اگر آپ کو بتاؤں تو بہت پریورٹی پہ رکھا جاتا ہے ٹیچنگ جو ہماری فکیلٹی ہوتی ہے تو آج جب ہم میکسٹ کی بات کر رہے ہیں میکسٹ کیا ہے تو یہ پلیز آپ ہمارا ایک ویلوگ دیکھ سکتے ہیں لڑی میں نے اس پر ڈیٹیل بتا چکا ہوں آج میں آپ کو بتاؤں کہ میکسٹ جو یہاں پہ جو منیسٹری ہے جو کہ جس کا کام ہے کہ دنیا کے نیشنلز کو جپان میں لے کر آنا یہاں پہ ان کو ٹریننگز کروانا ان کی ریسرچ کروانا اور دن ان کو واپس بھیجنا ان کے کنٹریز میں تو سٹوڈنٹس کے لئے تمہیں پتا تھا ہمیں پتا تھا کہ ہم امیسٹری کر رہے ہیں میں پی ایش ڈی کرنے آیا ہوں مجھے پتا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میکسٹ جو ہے وہ ہمارے اساتذہ کے لئے بھی سکولرشپ دیتا ہے ییس سو آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے وہ ہے کہ میکسٹ سکولرشپ جو ہے وہ استادوں کے لئے بھی ہے آپ پرائمری میں پڑھا رہے ہوں آپ میڈل میں پڑھا رہے ہوں آپ میٹرے کو پڑھا رہے ہوں یا آپ ایف ایسی کو پڑھا رہے ہوں اس میں میرے ساتھ ساتھ بھی ہوں گے اگر وہ کرائیٹیریاز کو فلفل کر رہے ہیں تو میکسٹ کا ایک لیوش قسم کا ہائیلی فنڈیٹ سکولرشپ جو ہے وہ آپ کا ویٹ کر رہا ہے میں ایسے کچھ ٹیچرز کو جانتا ہوں جو اس وقت ہمارے ٹوکیو میں موجود ہیں جو کہ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں اور جو اس وقت میکسٹ ٹیچرز کولرشپ پہ یہاں پہ آکے پڑھ رہے ہیں تو اس کا کرائیٹیریہ جو ہے میں قوکلی آپ کو دو تین چیزیں بتا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو ڈیٹیل گائیڈنس کے لیے اپلیکیشن فارم پہ آ جاؤں گا میری تمام جو ٹیچرز اس کو دیکھ رہے ہوں گے جو میرے دوست بھی ہیں بہت سارے ٹیچرز جو اس وقت پڑھا رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ ابھی آلدو اس کی ڈیٹس آنی ہیں لیکن ابھی سے آپ اگر والکوائن یا آپ کو نوٹ لے کے بیٹھ جائیں اور اس ویلاؤگ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہوں گی جب یہ اپلیکیشن فارم اوپن ہوں گے تو آپ ابھی سے ان پر ورک کریں اپنے ڈگری ہے فرکزامپل آپ نے جس طرح سے اکثر ہمارے سٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے انجنیرنگ کی ہوئی ہے انہوں نے امیس کیا ہوا ہے ابھی وہ ٹیچرز ہمارے برچی ہوئے ہوئے ہیں تو اگر آپ کے پاس آپ نے کوئی یونیورسٹی کی ڈگری آلیڈی اچیف کی ہوئی ہے آپ بی ایس امیس ہیں نمبر ون نمبر ٹو آپ کے پاس فائی ویئرز ٹیچنگ ایکسپیریئنس ہے یعنی کمولیٹیو کمبائنڈ جو آپ کا تجربہ ہے ٹیچنگ کا وہ پانچ سال کا ہے اور آپ جو ہے وہ آپ کی ایج پیتیس سال سے کم ہے یعنی ایج پیتیس سال سے کم ٹیچنگ کا پانچ سال کا تجربہ آپ کو ریکوائیڈ ہوگا اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کے پاس ایک دگری ہے آپ کسی سکول کے اندر پڑھا رہے ہیں خواہ وہ پرائیمری ہو خواہ وہ میڈل ہو خواہ وہ آپ کا میٹرک ہو یا ایفیسی ہو یہ تمام ٹیچر یونیورسٹی کا ٹیچر اس میں الیجیبل نہیں ہوں گے باقی تمام فکیلٹی اس میں الیجیبل ہے یہ الیجیبلیٹی کرائٹیریہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایج اور کوالیفکیشن اور جو بھی اس کا تھا ایکسپیئنس نمبر ٹو میں آپ جاتے ہیں کہ یہ آپ کو کترے مہینے کا یہ ایٹھارہ منٹس جو ہے ایٹین منٹس کا آلدھو یہ آپ کو ڈگری تو نہیں دیں گے لیکن آپ کی پروپر سیٹیفکیشن ہوگی اور آپ ایٹین منٹس آپ کو یہاں پہ فلی فنڈیڈ میں میرے دوست ہیں ایک انڈریو ہیں جب ان کا کنٹری شاید یاد نہیں ہے بہت تو ہم سے زیادہ ٹیچرز کو یہاں پہ دی جاتا ہے آپ کو جیپین ایڈوکیشن سسٹم کے اندر یہ ان انٹری کروائیں گے آپ کو دکھائیں گے کہ جیپین کا ایڈوکیشن سسٹم کافی مشہور ہے دنیا میں کیسے جیپنیز نے یہاں پہ ایکسل کیا ہے آپ کی ملک میں جائے تو بتا بھی سکیں کہ مجھے جیپنیز بھی آتی ہے آپ کو اپنے ایڈوکیشن سسٹم کا پورا اوور یو دیں گے اور آپ کو ایک لائف تم اپرچنیٹی ہوگی یہ تو ہے یہاں پہ آکے کرنا ہے اب جاتے ہے اس کے بینفٹس کی طرف کیوں آنا چاہیے کرنسی بے کنورٹ کر لیں تو یہ دو لاک بیس تیس ہزار تقریبا آپ کے پی کی آر بنت ہے دو لاک بیس یا تیس ہزار یعنی دو لاک تیس ہزار پر منت آپ کو سارے ایکسپینسز کے علاوہ اگر صرف جیب خرچ مل رہا ہے تو بہت بڑی اماؤنٹ آپ سیو کر سکتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو آپ کی ساری ائر فیر یہ دنیا کے اندر جو آپ کے تقریبا تمام ائر فیر آپ کا آنا آپ کو میکس پروائیڈ کرے گا آپ کی ہیڈک نہیں ہے نمبر ٹری آپ کی جو یہاں پہ ہیلث انشورنس تقریبا یہی پے کریں گے آپ کی سوشل سکیورٹی یہی پے کریں گے یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے ایک لائف ٹائم اپرچونٹی ہے اگر آپ اس کو اویل کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں تو اس کے پیسے بہت زیادہ ہیں پیسوں کے ساتھ دنیا کی جیپان کی ہونا چاہیئے جیپان جیپان ان کے پاس ٹائم کی بہت ویلیو ہے ایک ایک منٹ آپ ان کے پاس بڑا قیمت ہے آپ کو فرس ٹائم یہاں پہ آگے ٹائم ویلیو کا سمجھ آئے گی وقت کی تلہ ایمپورٹنٹ ہے پھر آپ جو ایک دنیا کے ہر ملک سے کچھ ٹیچرز یہاں پہ آئے اب آپ نے جب اپلائے کرنا ہے میں آپ کو ٹینیٹیو ڈیٹس بتا دیتا ہوں کہ یہ کب ہو نا ہے تو یہ نورملی جو ہے یہ انڈ اف آپ نومبر اور دیسمبر اندر اندر میکس کے جا کے نومبر یا دیسمبر آرہا ہے اس کے اندر 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 سوگا ٹیچرز کا اور کیا لکھنا ہے اور اپنی ایکسپیرینس کے مطابق کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں جو ہم نے فیل کی ہوئی ہیں میکس کی تو آپ ابھی سے جو نوٹس بنا کے جو بھی آپ لگتی ہیں کہ یہ چیزیں میرے ایڈ ہونی چاہیئے اب ابھی سے ایڈ کرنے تو آپ کے لئے بڑا آسان ہو جائے گا اپ ایک رکمینڈیشن لیٹر بھیجیں گے اس کا بھی آپ بات موجود ہوتا ہے اور نمبر 3 میں جو ہے جسے پرسنل سٹیٹمنٹ ہم کہتے ہیں جس میں ہم ایکسپریس کرتے ہیں کہ میرا انٹرسٹ ہے اس میں بھی بات کریں گے آکے تو پاکستان میں فورڈ کریں گے یہ میں بتا رہا ہوں تقریبا نمبر یا دسمبر کے اندر اور اس کے بعد آپ کو فیب کے اندر شاٹ لسٹ کر لے گی اور اس کے بعد آپ چھوٹا سا بہت آسان سا سیمپل انگلش کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں پیراگراف ہے اس کے اندر کچھ ورڈ سکپ ہیں وہ جس طرح ٹپیکل لڈی انگلش کے اس میں کرتے آ رہے ہیں بہت ہی آسان ہوتا ہے اور اس کے بعد جو انٹرویو کلیئر کرے گا اس کے بعد ان کو یہاں پہ بلائی جائے گا جیپین کے اندر آپ پر سٹڈی کرنے آئیں گے تو یہ اس کا جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کون کو نے اپلائی کرتا ہے کیسے کیسے کرتے ہیں اب جو میں نے سیگمنٹ بتائیں ہیں اس کے اوپر ہم ون بی ون جو تو سکتا ہے آپ لازمی اس کے اندر آئیں تو اب میرے خیال میں کافی ساری ہمارے گراؤنڈ سیٹ ہو چکا ہے اب میں آپ کو بڑھتا ہوں نیکسٹ جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا کہ اپلی کارے اپنی چیز سیٹ کر رکھیں اور کوئی مسئلہ ہوتا ہم سے بتائیں اب میں فارم کی طرف بڑھیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا جو کر اپنے چیز بھیج نہیں ہے اس پر اپنی اپنی فارم فیل کرنے سے پہلے اپنی گائید لائنز کو اپن کر لیا جو سیٹ پہ موجود بھی ہے اب دیکھ نا چاہیں تو اپنی اپنی چیز بتائیں چیز بتائیں ہمیشہ گائید لائنز کو پڑھا کریں جب بھی اس طرح کم چیز فیل کرتے ہیں سب سب پہلے میکسٹ کا تعریف بتایا ہے کیا اپلیکیشن گائید لائنز جیپنیز گورنمنٹ میکس سکولرشپ فار ٹوینٹی ٹیٹر ٹیچر ٹریننگ سٹوڈنٹس اس کا نام رکھا ہے اس میں نیشنلیٹی ہے انہوں نے بتایا جن کے ساتھ جیپنیز کے تعلقات ہوں نیشنلیٹ جسے ہمارے ساتھ ہیں میں دوبارہ بتا رہا ہوں 35 سال سے پھلو ہونے چاہیے ایک دو دن بھی آپ کم ہوگی جب آپ کم ہوگی تو لیجی بل ہوں گے آپ اپ اکیڈیمک یہ جو اب آئے گا اکتوبر ایک دوہزار اکیس یہ جو ابھی آپ کا آئے گا اکتوبر ایک دوہزار اکیس تک آپ کا تیجربہ پانچ سال پورا ہو رہا ہوگا تو آپ اپلائی کرنے کے یاد رکھ لیں اکتوبر اگر آپ تیجربہ پانچ سال بن رہا ہوگا تو آپ ابھی سے اپلائی ہوگی پانچ سال ہو جائے گا تو آپ اپلائی کریں گے اس کے بعد آپ جیپنیز لینگویج سیکھنا چاہیں آپ بھی لنگ ہو تو ہم ہوتے ہیں جب آئی یہ رہے تو ہم کریں گے کہ جتنی یہ لینگویج یہاں پر آ جائے اس کے بعد ہیلتھ ہے تو آپ نے ہیلتھ سیٹیفکیٹ میں نے آپ بتایا ہے ڈاکٹر سے آپ دیں گے بنا کے دینا ہوگا کہ آپ فٹ ہیں جیپان میں آپ آرائیویل کے بارے میں بتایا ہوا ہے ریکوار ویزا آپ کو مل جائے گا کوئی نون الیجی بلیٹی ہو ہی ہے آپ ملیٹری ملیٹری کے اس کے بندے نہ ہو یا آپ کسی یونیورسٹی کے ٹیچر نہ ہو یا پڑھ لیں کے میں جیزا نہیں جا رہا اس کے بعد آپ واپس جانا یعنی یہ نہیں ہے اکثر میں ساتھ ایک سائن کرنا ہے کہ میں واپس جا کے ملک کو جو میں سیکھوں گا وہ میں جا کے سیکھاؤں گا یہ تو چیز ہوتی ہے جب ہم آتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے پلیسمنٹ کرنی ہے جس میں نام دیا ہو ہے اور ہر یونیورسٹی میں بتایا ہو ہے کہ یہ میتھ کی ہے یہ کمیسٹری کی ہے یہ فیزکس کی ہے تو آپ نے اپنی فیلڈ سے ریلیمیٹ آپ یونیورسٹی ٹکٹس وغیرہ کی ہیں تو یہ ساری جو ہیں اور یہ ہیں جی ڈاکومیٹس میں دوبارہ آپ پڑھ کے سنا دیتا ہوں اپلیکیشن فارم ہے جو بھی ہم فیل کریں گے اس کے ساتھ پلیسمنٹ پریفرنس ہے یہ بھی میرے پاس ہے یہ پیشن فارم کا حصہ ہے ہیں تو آپ نے اس میں سے دیکھ کہ آپ نے خود پریفرنس دے دینی ہے یونیورسٹی کی پانچ میرے پریفرنس آپ سے مانگی جائیں گی اس کے بعد آپ نے ٹرانس کرپٹس جو آپ کی ہم ہم جیپنیز لینگویج کو وہاں پہ جا کے لرن کریں گے یہ جو ہے وہ آپ کی ساری چیزیں ہیں جو آپ نے گائیڈ لائنز میں ہمیشہ دیکھ لینی ہیں اب جو ہے وہ اس کو جیپنیز اور انگلیش دونوں میں آپ لکھ سکتے اگر آپ اس کو چاہیں تو آپ جیپنیز بھی لگ سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو آپ اس کو انگلیش بھی ٹائپ ہم پریفر کریں گے جی گائیڈ لائنز اب میں آجاتا ہوں موو کرتا ہوں لگ لما ہو جائے ہمارا اب میں آجاتا ہوں اپلیکیشن فارم کے اندر پر فارمل جو ہے یہ میرے پاس اپلیکیشن فارم ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں اور ناؤ چیزیں انہوں نے مانگ لینے جی تو اپلیکیشن فارم ہے میرے سامنے اس میں بتایا ہو ہے جی اپلیکیشن فار جیپنیز گورنمنٹ یہ ایک چیز میں بتا دوں کہ جس سال آپ اپلائے کر رہے ہوتے ہیں آپ جیپان اسے کا وہ دوہزار اکیس کا ہوگا یعنی میکس ٹوینٹی ٹوینٹی ون جو میرے پاس ٹیر کا یہ ٹوینٹی ٹوینٹی تھا یعنی انیس میں فیل کر رہا تھا تو میں بیس میں آوں گا بیس میں میں فیل کروں گا تو اکیس میں آوں گا تو اکیس آپ اپنے سسٹم میں جب کھولیں گے تو آپ ادھر ہی بیٹھ کر سکتے ہیں سو بیٹر اس کو کبھی بھی آپ پرنٹ کر 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 اس کو رائٹ نہ کر ہمیشہ اس کو ٹائپ کر یہ میری سجیشن ہے اور جو انسٹرکشن ہیں اس کو پلیز جو وہ فالو کریں اچھا شاہ سید عارف حسین میرا کوئی نہیں ہے تو آپ اپنا دیکھ لیں آپ پاسپورٹ پر لکھا ہوتا ہے یا ان کیس کو مسٹیک ہو بھی گئی تو بعد میں اگر آپ پتہ ہیں تو اپنے نام لکھیں اس کے بعد جنڈر جنڈر میں آپ پتہ ہے آپ میل فیمیل ہیں آپ میریٹل پاکستان آجائے گی جو تصویر ہے اور جو آپ ہے تو آپ میں بہت دیفرنس ہے تو کوشش کریں کہ پکچر آپ نے وہ بھیج دی ہے جو موسٹ ریسنٹ ہو اور اس کے بعد چھڑھ چھڑھ نہ کریں بالوں کے ساتھ تو بہتر ہے تاکہ آپ کو زیادہ سوالات نہ کرنے پڑے جو مجھے آنسر کرنے پڑے تھے ڈیٹ آف برث ہے جیپنیز سٹائل ہوتا ہے آپ لکھتے ہیں منت لکھتے ہیں ڈیٹ لکھتے ہیں ایج آپ نے بتانی ہے میں نے لگے آپ کراچی سندھ اور بلوچستان کو میرے حال کراچی سوٹ کرتا ہے اور باقیوں کو شاید اسلامباد کرتا ہے تو اسلامباد بھیجیں گے آپ کرنٹ ایڈریس میں جو بھی تھا جس طرح میں یوٹی لاہور میں سرب کر رہا تھا تو میں اپنا اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ اس وقت آپ کسی آسٹل میں رہ رہے ہیں آپ کسی ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جو آپ شور نہیں ہے کہ آپ ادھر ہی ہوں گے اگر اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایڈریس چینج ہو جائے گا تو پھر اپنے نیچے اور لکھ دینا ہے یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا ایڈریس یہی ہے جو ہو گا دونوں آپ موجود ہیں آپ کا ایڈریس چینج ہوگا تو چینج کریں ادھر اگر اس کے بعد ایمپورٹنٹ چیز ہے فون نمبر اور ایمیل اس کو اگنور نہیں کرنا کیونکہ یہ وہ چیز جس آپ کی ایمبیسی کوارڈینیٹ کرے گی آپ کے ساتھ فون نمبر اور ایمیل تو وہ جو آپ کا اوور چلتا رہے گا جو آپ نے آنا ہوگا جب آپ آ جائیں گے جب آپ واپس سے لے جائیں گے آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں جیپین میں یہ ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو اگنور نہیں کرنا ایمیل سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ایمیل ہم نے کئی بنائی ہوتی ہیں ملٹیپل ایمیل ایمیل ہوتی ہیں تو کوشش کرنی ہے جو آپ سب سے زیادہ یوز کر رہے ہیں ایمیل اس ایمیل کو یہاں پہ خوشی ہوتی ہے تو آپ نے بھی ایمیل ہو رہے ہیں انہوں نے منشن بھی کیا کہ ایمیل ایمیل ایڈریس آپ پریفرابی کریں ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد کچھ کوششن ہے جو یس ایمیل آنسر کرنے آپ نے ان کو آپ تھوڑا سا دیکھ لیں تو اس کے بعد آٹھ سیکشن ساتھ انفو کے جو ہم نے بنیادی اپنے تعریف بتایا کہ میں کیا ہوں کیا کرنا ہے phone number 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 eight have you graduated from university or a teacher's college if not you are not eligible to apply series ہی بات ہے کہ آپ university graduate ہونے چاہیے یا کسی teacher college سے آپ کی پاس degree ہو نہیں ہے not eligible number one please submit certificate of graduation اگر تو آپ نے yes کی جا ہوگا تو پھر آپ اس کے ساتھ وہ definitely جو آپ کے پاس certificate of graduation means your degree copy جو آپ نے forward کھنی ہوگی 9 section 9 are you currently a teacher at primary secondary school or teacher at teachers college excluding university اس کو simple کر لیں تو university کے علاوہ کیا آپ کہیں teach کر رہے ہیں if yes okay university teacher ہیں تو not eligible اچھا جی اس کے بعد اگر آپ نے کیا ہے کہ جی میں primary teacher ہوں میں secondary یعنی میں primary middle matric fs ہی پڑھا رہا ہوں اور میں university میں نہیں پڑھا رہا تو اس کے ساتھ آپ نے اس کا بھی ایک ثبوت university کو بھیجنا ہو گا جنی جب application form میں نے بتایا ہے تو اس کے ساتھ آپ جو میں letter کی chan پانچ سال کا experience ہے if yes go ahead if not rejected آپ eligible نہیں ہے پانچ سال کے لیے اچھا جی اس کے بعد جی تو چھوٹا سامنے پاس لے کر ام ٹرائے کر رہے تاکہ آپ کو more energetic way کے اندر چیزیں convey کریں اب ہے جی section number 11 کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ نے یہ research کرنی ہے جو آپ کو gains ہوں گی جو چیزیں آپ یہ سیکھیں گے جی پین کی سسٹم میں آپ نے واپس جا کے country کے serve کرنا ہے اگر آپ نہیں کرنا اگر آپ کہتے ہیں جی نہیں میں تو نہیں آنگا تو پھر آپ eligible اگر yes تو آپ eligible نہیں ہیں جی میں نے آپ پہلے بتایا تھا start میں introduction میں بھی کہ آپ کو میکسٹ ملا ہوا ہے کسی بھی کپیسٹی میں تو پھر آپ ہو سکتا ہے بیچلرز بھی میکسٹ پہ ہوتی ہمارا ویلاغ ہے فسی کے بعد سٹوڈنٹس کے لیے سٹوڈنٹس سپوز آپ جیپان آئے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا پتا نہیں وہ میکسٹ فنڈ کر رہا تھا میکسٹ کیونکہ یہ جو ان کی منسٹری ہے یا کوئی اور کر رہا تھا تو اگر آپ کو شور نہیں تو اسلام آباز یا ان کو ایمیل کریں ان کو بتائیں تو وہ آپ کو کلیر جس کی فنڈنگ سٹارٹ ہوگی سیم ٹائم میں جب اس کی فنڈنگ سٹارٹ ہوگی ہو سکتا ہے اب جو ٹیچرز ہیں ان کو بس ڈگری تو ہے تو کیا وہ اگر اگر یس آپ کریں گے اور ٹیچرز کے لئے بھی انٹرسٹڈ ہوں تو پھر آپ کو پتا ہو نجائی کہ آپ صرف ایک اویل کر سکتے ہیں آپ دو اویل نہیں کر سکتے یہ دیفنیلی آپ کلیر کریں گے اور میرے خیال میں applying for phd and so i got shortlisted in two universities at the same time so both of the universities they asked کہ کیا آپ کہیں اور apply کر رہے ہیں تو میں نے بڑا straight away بتایا تھا کہ yes ایک کو بتایا تھا کہ میں اس میں shortlisted ہوں ایک کو بتایا تھا میں اس میں ہوں تو انہوں نے بہتر نہیں کہ دونوں نے ہی مجھے آگے جا کے short clear کر دیا مجھے scholarship دے دی پھر میں نے ایک میں میں آگیا ایک کو میں نے defer کیا تو سیم آپ بھی honest رہیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا اب آ جاتے ہیں جی academic record جو کہ انتہائی اہم section ہوتا ہے اور انتہائی confusing section ہوتا ہے fill کرنے کے لیے مجھے یاد ہے نبیر کے ساتھ بھی شاید ایسا ہوا لیکن مجھے میرے ساتھ تو کمل کا موہا تھا جب میں یہ fill کر رہا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ پتہ نہیں element primary school کیا ہے جی یہ پھر lower secondary school کیا ہے جی یہ پھر upper secondary کیا ہے یہ tertiary کیا ہے تو clear کیا تھا تو میں quickly آپ کے ساتھ یہ چیزیں clear کر دیتا ہوں i hope کہ آپ کو بہت clarity کے ساتھ understanding ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ جو ہے وہ کو clear کر لیں گے کیونکہ Japanese education system is bit different from پاکستانی education system ان کے slots different ہیں جو ہمارے slots ہیں ان سے جس طرح ہمارے پاس primary 5 تک ہے middle art تک ہے metric 10 تک ہے FSC 12 تک ہے پھر undergraduate 4 سال 16 تک ہے ان کے تھوڑے سا different ہے اچھا جی آپ کے یہاں پہ جو educational section ہے اس میں انہوں نے کچھ destruction بھی دی ہیں آپ پڑھ لیجئے گا ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات اس کے columns ہیں column number one میں آپ نے educational level یہ آپ کے کام کرنا ہے یہ already لکھا ہوا ہے جو انہوں نے already define کیا ہوا ہے دوسرے number column میں آپ نے school name لکھنا ہے school name means college university name بھی آپ کے اسی کے اندر آئے گا تیسرا ہے location of the school اور university چوتھے column میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کب سے کب تک پڑے تھے پانچ میں column میں آپ نے number of years بتانے ہیں اور چھٹے اور ساتمے column جو ہیں وہ آپ کے FSC تک اس میں آپ کچھ نہیں لکھ سکتے نیچے آپ لکھیں گے وہ میں آپ کو بتا دوں گا چھٹا اور ساتمہ column آپ نے FSC تک کچھ بھی نہیں لکھنا یعنی آپ کر دیا ہے اور جب آپ جائیں گے اپنے bachelor level تک وہاں پہ وہ column open ہو جائیں گے تب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان میں آپ کیا کیا لکھیں گے اب میں آ جاتا ہوں اچھا جی quickly ان کی جی primary lower secondary upper secondary tertiary جس کام under graduate کہتے ہیں اور پھر graduate اور پھر جو ہے وہ آپ کا دوسرا graduate اچھا جی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمارا جو ہے وہ primary ہوتا ہے ایک سے پانچ پھر ہمارا میڈل ہوتا ہے چھے سے اٹھ میٹرک ہوتا ہے نائن ٹین FSC 11 12 and then ہم آگے towards کرتے ہیں اب ان کا جو primary education ہے وہ normally کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 1 to 6 جو مجھے پتا چلا ہے پھر ان کا ہوتا ہے 7 to 9 پھر ہوتا ہے 10 to 12 تو ان کے یہ تین criteria's ہیں بنے ہوئے Japanese education system میں تو ہم نے جو ہے وہ اپنے according لکھنا ہے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے school میں آ جائے گا primary میں آپ نے لکھنا ہے 1 to 5 5 سال کی جو آپ کی تعلیم ہے وہ اپنے پہلے row میں fill کرنی ہے primary میں آپ نے 1 to 5 cover کر دینا ہے lower secondary میں آپ نے 6 to 10 کرنا ہے اور آپ کا جو upper secondary education ہے جو senior high school یہاں لکھا ہوئے یہاں پہ آپ نے FSC لکھنی ہے undergraduate میں آپ نے undergraduate لکھنی ہے graduate کے اندر جو ہے آپ نے master لکھنی ہے اور پھر ایک اور graduate ہے جس میں higher graduate کہتے ہیں وہاں پہ اگر آپ نے کوئی اور degree بھی کی ہوئی ہے master کے بعد کیا سمجھ آئی پہلے primary جو ان کا education ہے جل کو elementary school کہتے ہیں 1 to 5 lower secondary education یا middle school 6 to 10 upper secondary education senior high school 11 to 12 tertiary higher education undergraduate جو آپ کا 4 سال کی bachelor ہے tertiary higher education graduate جو آپ کی 2 سال کی masters ہے اور آگے بھی جو آپ کی پروسیڈ کر رہے ہیں اچھا جی school name آپ کا آگیا school name اب یہاں پہ ایک ایک سوال آتا ہے کہ جی میں نے تو جو ہے وہ دو classes ایک school میں کی تھی primary میں اور تین classes کسی اور school میں کی تھی تو میں یا school name کیا لکھوں تو جس school میں آپ نے زیادہ classes کی ہیں وہ لکھ دیں آپ یعنی پانچ سالوں میں آپ نے فرز گامبل تین school attend کی ہیں ہوتا ہے ایسا اکثر لوگ موف کرتے رہتے ہیں ایک school سے دوسرے میں ہو سکتا ہے اگر آپ نے primary جو ہے وہ تین school میں کی ہے تو جس school میں آپ نے زیادہ سال گزارے ہیں جہاں زیادہ عرصہ لگایا ہے اس school کا نام آپ یا پھر یہ تھا مرور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں لکھیں گے اس کے ساتھ ہے location تو بڑا سان estate province جی طرح میرا تھا میرا تھا جی میرا primary school تھا بھکر کے اندر پھر میرا estate province تھا پنجاب اور city تھا میرا بھکر آپ بھی لکھ رہیں گے اب جی from to یہاں پہ بھی تھوڑی سی conclusion ہوتی ہے لوگوں کہ جی مجھے تو یاد نہیں ہے پتہ نہیں میں نے کب سے کب تک کیا تھا تو جو ایفرسی لیول تک آپ نے کوئی certification Japanese authorities کو نہیں دینی ہوتی یاد رکھ لیں یعنی ایفرسی لیول تک آپ کی کوئی degree آپ سے نہیں مانگی جاتی تو آپ نے کوشش یہاں پہ جو بھی آپ کے mind میں جس طرح میں نے سوچا تھا کہ میرے خیال میں میں نے مارچ میں start کیا تھا 1990 جو بھی میری start تھا 1996 سے 7 میں تو آپ نے جو آپ کو ذہن میں آ رہا ہے کہ میں نے suppose مجھے لگتا ہے کہ میری تعلیم جو ہے نا وہ دوزار چار کے مارچ میں میرے خیال میں میں سٹارٹ کی تھی وہ پہلی کلاس تو وہ لکھ دیں آپ ادھر منت اور اپنے year لکھ دینا ہے فرکزامپل آپ تھی آپ کا منت آ جائے گا اور 2004 اور اینڈنگ جو ہے آپ نے تقریباً وہی پانچ سال آپ نے ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ میرے پورے ہو جائیں تو اینڈ آپ چار چوتھے مہینے 2009 کے اندر آپ نے فرکزامپل پریمری کر لی تھی یہ میں جسٹ ایک ایزامپل کوڈ کر رہا ہوں آپ اسے ویریٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ بتانے کا پرپس یہ ہے کہ اس کی کوئی ویریفکیشن نہیں ہوتی تو آپ نے بہت زیادہ کیونکہ ہمارے پاس آپ کو بتائیں میڈل تک تو ویسے کوئی سٹریفکیشن نہیں ہوتی ہمیں میٹرک میں آگے پہلا ایک سندد ملتی ہے جو ڈگری ملتی ہے تو یہ آپ کے لیے وہ ہو گیا اب آج جائیں جی اور آپ کے آگے جائیں کہ کیا لکھ آپ نے سکول نیم سٹیٹ پروونس فرام ٹو میں نے آپ کو بتا دیا اور پیریڈ آف سکولنگ اٹینڈ پانچ سال آپ کی ہو گئے اب آج جاتے ہیں جی لوہر سکینڈری سکول کی طرف یہاں پہ جس طرح میرا گورٹ ہائی سکول جافر والا تھا آپ کا بھی کچھ ہو سکتا ہے سٹیٹ پروونس میرا پنجاب پروونس تھا اور سیٹی میرا بھکر تھا اب میں نے گین یہاں پہ یہ اب آپ کا سٹارٹنگ آپ وہ جو پریمری جہاں پہ اپنے اینڈ کی ہو سنگلے مہینے میں آپ اس کو سٹارٹ کر دیں اور اینڈنگ آپ کی میٹرکی سنت پہ لکھا ہوتا ہے کیونکہ یہ سکس ٹو ٹین آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے تو میٹرکی جگہ آپ اپنی سنت اٹھائیں اس کے نیچے ڈگری کا وہ issuus date لکھی پڑی ہوتی ہے کہ یہ سپٹمبر یا آگست دوہزار اس میں آپ کو issu ہوئی تو اینڈنگ آپ اپنی میٹرکی سنت سے دیکھ لیں سٹارٹ ڈیٹ وہ جہاں پہ اپنے پریمری اینڈ کی ہے کیونکہ چھٹی سٹارٹ وہاں سے کی ہوگی تو اگلے مہینے میں آپ وہاں پہ سٹارٹ کر دیں یہ بھی آپ کے ہو گئے پانچ سال اب آپ آگیا کالج لیول آسان ہے جو اپر سکینڈری ہے یہاں پہ آپ نے جس طرح میرا گوڑ ہائی سکول جافر والا تھا سٹیٹ پرامیس پنجاب تھا سٹی ٹاؤن میرا بھکر تھا مجھے ابھی فرام میں تھوڑا سا وصلہ تھا میں نے سوچا تھا میرے کال میں میری سپٹمبر میں کلاسز سٹارٹ ہوئی تھی اور تو میرے ایف ایسی کی ڈگری کے اوپر لکھا پڑا ہے نیچے اگر آپ جائیں تو جو سند ہے وہ آپ لکھ لیں اور ٹو یرز اٹینڈ ہو گیا یہ تو ہو گیا میرے بارہ سالوں کی تعلیم مکمل اب میں آ جاؤں گا اپنی ہیروسٹی ایجوکیشن کی طرف جو کہ ترشری یا ہائر ایجوکیشن ہے اب اس میں کیا ہے کہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے جس طرح اب میرا تھا ہیروسٹی آف انجینئنگ اٹیکنالوجی لاہور سٹیٹ پرامس پنجاب اور سٹیٹی میرا تھا لاہور اب ایروسٹی میں بھی ہمیں نارملی سٹارٹ میں بھی نہیں پتا ہوتا کب ہوئی تھی تو وہ آپ کو بس بس اب سٹارٹ میں کوئی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوتا ڈاکومنٹ نہیں ہوتا لیکن آپ کو پتا ضرور ہوتا ہے تو سٹارٹ میرا جس طرح نومبر میں بھی تھی 2010 میں میں نے لکھ دی اور انڈ میرا وہ میری ڈگری پہ لکھا ہوا ہے میں نے وہاں سے دیکھ لیا تھا مہینے لکھنا تھا اور اس کے بعد یہ میرے چار من گئے تھے اب اس کے ساتھ جو دو کولم میں نے بتایا تھے نیکسٹ اوپن ہو جائیں گے اس میں آپ نے بتانا ہے کہ کیا آپ گریجوئٹ ہو گئے ہیں یعنی آپ اگر ایکسپیکٹی ٹو گریجوئٹ ہیں آپ تب بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ ایکسپیکٹی ٹو گریجوئٹ ٹک کریں گے اور ساتھ آپ ڈیٹ بتا دیں گے جب آپ گریجوئٹ ہوں گے یا آپ گریجوئٹ ہو چکے ہیں اور پھر آپ نے بتانا ہے نیکسٹ کولم میں بیچرلر لیول تو بیچرلر لیول ہی ہوتا ہے تو یہ دو کولم ایڈ ہوں گے جو آپ کے یونیورسٹی ایجوبیشن سے جا کے ایڈ ہوں گے یہ بھی آپ جب سامنے آ جائے گا تو یہ بہت آسان ہے آپ کے ریجویٹو کے آپ ٹک کریں گے ایکسپیکٹر تو گریجویٹ اور آپ ساتھ سرٹیف کرٹ لگا سکتے ہیں اور اسی طرح آپ کا ماسٹرز ہے اور پھر ماسٹر کے لابہ پی ای جی تو نارملی ہوتی بہت کم ہے تو یہ میں دوبارہ بتا دوں سات کالم ہیں ایڈیوکیشن سسٹم میں نے ون فائیو سکس ٹین ایلیون ٹویلو پھر تیرہ سے جو اب سولہ ہماری چار سال اور اگر ماسٹرز ہے ہماری مزید سکول میں میں نے آپ بتا دیا لوکیشن یئر ان منت اور اس کے بعد ٹوٹل نمبر آف یئرز جو سکولنگ اٹینڈ آپ نے کی ہے ایز آف اکتوبر ٹوینٹی ٹوینٹی تو آپ نے اب میرے خیال میں ایڈیوکیشن میں جن لوگوں نے ٹوئیرز کی بیچلرز کی ہوئی وہ بھی ایلیجیبل ہیں اس کے لئے اپلائی کرنے میں تو اساتزہ اکثر ہمارے ہوتے ہیں جو بی ایسی گھر کیا ہوتے ہیں تو یہ آپ دوبارہ چیک کر لیجے گا لیکن دے آر ایلیجیبل تو ضروری نہیں کہ آپ کی چار سال کی ہو اگر آپ کی دو سال کی بھی ہے یہ جو آپ کی ایڈیوکیشن جو میں نے انڈرگریجوئٹ بتایا تو وہ بھی میرے خیال میں آپ ایلیجیبل ہوں گے مزید آپ پلیز اسے کنفرم کر لیجے گا میں ابھی کوئیٹ شور نہیں ہوں اس کے بارے میں بات میرے خیال میں دے آر ایلیجیبل ریمارکس آپ اگر لکھنا چاہے تو اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس یہ تھا ایڈیوکیشن سیکٹر اب سولوہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے پاسٹ فیلڈ آف سپیشلائز سٹڈی اب یہ جو ہے نا ہمارے سولہ سترہ اٹھارہ بس سولہ سترہ اور اٹھارہ سولہ سترہ مین لی یہ ہمارے مین ہے اور ایک اور سیگمنٹ آئے گا جو سب سے کی ہے جس میں آپ کی ایلیویشن کے بڑے ایمپورٹن چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے بڑے کیر فولی فیل کرنی ہے اب سولہ میں وہ آپ سے بتا رہے ہیں کہ جو آپ نے پاسٹ سٹڈی کی ہے سپیشلائز سٹڈی کی ہے یونیورسٹی میں یا آپ نے جب سکول پڑھایا ہے تو اگر آپ نے کوئی سپیشل کوچھ اچیب کیا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ لکھیں تو یہ آپ کا جو ہے میں ایک پاسٹ لیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو سیکمنٹ پہ آتا ہوں جی تو پاسٹ کے بعد میں نے بتایا تھا جیسے کوئکلی اب آپ نے سولہ سیکشن سے بڑے ایک احتیاط کے ساتھ یہاں پہ فیل کرنی ہوگی چیزیں آپ نے بتانی ہے پاسٹ فیلڈ آف سٹڈی جو آپ نے پاسٹ کوشش کریں جو آپ نے لیٹس ڈگری آپ نے کی ہوگی زیادہ تر اگر آپ نے وہ چار سال کے ڈگری کی ہے تو اس کا جو ابسٹریکٹ ہے جو آپ نے تھیسز لکھا ہوگا اس کو آپ سمرائز کر کے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کچھ الفاظ یہاں پہ آپ نے کوئی چار پانچ لائنز ایڈ ہوتی ہیں تو آپ بیسیکلی بتا دیں ٹائٹل کیا تھا یا اس کا کوئی جو بھی آپ کو لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیارا موسم ہے سکورا سیزن ہے اور اس وقت یہاں پہ چیری بلوسم بلوم کر رہا ہے تو یہاں پہ آپ یہ بتائیں گے اور اس کے بعد سترمے میں اگر کوئی بک لکھی ہے ایک سا ٹیچرز لکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے کوئی پیپر لکھا ہے آپ نے کوئی تھیسز لکھا ہے کچھ بھی لکھا ہے تو آپ نے یہ جو سترمہ سیگمنٹ ہے اس کے اندر آپ نے ان کو لکھ دیں اگر آپ نے پیپر لکھا ہوئے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا ایک پیپر کا سٹائل ہوتا ہے اپی سٹائل نارملی ہم فالو کرتے ہیں جس میں آپ وہ آتھر کا نام لکھتے ہیں پھر کومہ جا کے بریکٹ میں یئر لکھتے ہیں پھر جس جنرل میں پبلش ہوا ہوا ہے اور اگر آپ کے پیپر زیادہ ہیں یا بکس آپ نے زیادہ لکھ ہوئی ہیں تو آپ یہاں پہ مینشن کر کے ایک سیپریٹ شیٹ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کیونکہ یہ سپیس جو ہے یہ اگر ہی دکھا رہے ہوں گے تو یہ کوئی بہت بڑی سپیس نہیں ہوتی تو آپ اس سپیس کو جو ہے وہ انکریز بھی کر سکتے ہیں تو یہ اٹھاروے میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا کرنٹ اکوپیشن کیا ہے آپ جس طرح ایس ایسٹی ٹیچرز ہوتے ہیں ٹیچرز کے میرے خیال میں ڈیفرنٹ کائٹیگریز ہیں نیم آف سکول آپ نے بتانا ہے جس سکول میں آپ پڑھا رہے ہیں پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا جو سٹیٹ پروونس کیا ہے سیڈی ٹاؤن کیا ہے اور پھر آپ کب سے پڑھا رہے ہیں یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جترے سے وہاں پڑھا رہے ہیں فرام ٹو آپ مینشن کر دیں گے فرام ٹو اگر آپ پریزنٹ تک ہے تو آپ لکھ دیں کہ ابھی میں پڑھا رہا ہوں اب کی ڈیٹ ڈال دیں مہینہ کہ اسی مہینے میں ابھی میری کانٹینویشن ہے پریزنٹ ٹائپ آف ورک یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کون سے سبجکس پڑھا رہے ہیں یا آپ کی ڈیوٹیز کیا ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ٹائپ آف ورک کے اندر آپ کی ڈیوٹیز یا سبجکس جس طرح میٹس پڑھا رہے ہیں جو بھی پڑھا رہے ہیں انہوں نے ساتھ لکھا ہوا بھی ہے یہاں پہ یہ بتا دیں گے انیس میں نمبر کے اندر اب اچھا جی اب آپ نے اپنے ایمپلائمیٹ ریکرڈ لکھنا ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے ہو سکتا ہے کوئی ٹیچر اس نے پانچ سال پانچ ڈیفرنٹ سکولز میں مکمل کی ہوں ضروری نہیں کہ ایک سکول کی کانٹینویشن ہے ہو سکتا ہے آپ پانچ چھے ساتھ سکولز میں رہے ہو تو آپ نے تقریباً اپنے انہوں نے آپ کو ساتھ سکولز کے آپشن دیا ہوئے ہیں یہ میرے پاس موجود ہے کیمرہ میں نہیں دکھا سکتا آپ کو تو آپ نے یہاں پہ نیم آف سکول ہے اس کی گین لوکیشن ہے جوب کانٹینٹ ہے یعنی آپ کا کیا کام تھا پوزیشن کیا تھی تو سیونڈ ڈیفرنٹ سکولز کی انہوں نے آپ کو آپشن دیا ہوئے ہیں آپ کا ایک ہے ویلینڈ گوڈ آپ نے فرقزامپل جس طرح آپ کے تبادلے ہوتے ہیں پہلے فرقزامپل آپ ایک پرامری سکول میں تھے میڈل میں تھے پھر آپ سال بعد کی شور میں چلے گئے تو ساتھ لیٹسٹ اب ہو سکتا ہے ایک بندہ کہہ جی میں تو دس میں میں نے پڑھایا ہوئے تو پھر آپ جو ساتھ موسٹ پیسنٹ ہوگے ان کو ڈیٹ وائز مینچن کر دیں سب سے اوپر جو کرنٹ ہے آپ کا پھر نیچے نیچے چلتے ہیں تو سیون آپ کے باس آپشن ہیں سیم چیزیں وہ آپ سے پوچھی گئی ہیں اس کے بعد ٹوٹل پیریڈ آف ایمپلائیمنٹ ایز آف اکتوبر اگین میں نے آپ کو بتایا ون دوہزار اکیس آئے گا دوہزار اکیس کے اکتوبر تک پھر آپ نے ان کو جمع کر لینا ہے یہ آپ کے اگر فرقزامپل زیادہ سکول ہیں تو سارے سکولوں کے آپ نے سالوں اور مہینوں کو اکٹھا کر لینا ہے انڈ پہ پانچ سال منیمم آپ کا ہونا چاہیے تب آپ کے لئے جی بھلیں اب آ جاتے ہیں جو امپورٹنٹ جس طرح میں سیگمنٹ کی بات کر رہا تھا وہ ہے آپ کا ریسرچ پلان ان جپان ریسرچ یو وش ٹو کیری ان جپان جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ ریسرچ ایکچلی یہ بھی ٹیچرز کو ریسرچ ہی میری کروانے لے آتے ہیں تو آپ نے جو ٹیٹیٹیو پلان بنایا ہوا ہے اگر آپ میٹس کے ہیں تو آپ نے جیفرلی کوئی میٹس کی کوئی کوئی ٹاپک بنایا ہوا ہوگا اگر آپ کمیسٹری کے ہیں تو سکتا ہے آپ کو کمیسٹری کا ٹاپک ہو تو وڈیوری وانتو کیری ان جپان دسیس ویری امپورٹنٹ اب اس پر انہوں نے لیڈی بتایا ہوا ہے اس کے دو سیگمنٹ پہلا ہے ریسرچ ٹیم ریسرچ ٹیم جو ہے ان مور دن ون فیفٹی ورڈ سٹیٹ آؤٹلائن آفیور میجر فیلد آف سٹڈی آریسرچ پلان دس سیکشن ویل بی یوز از ون اپ دی موس امپورٹنٹ ریفرنسز فر سیلیکشن آلریڈ انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ وہ سیکشن ہے جو سیلیکشن میں سب سے امپورٹنٹ رول پلے کرے گا آپ کی کیونکہ اوپر تقریبا ہر کوئی فلفل کر رہا ہوگا اب آپ سب سے پہلے ریسرچ ٹیم لکھنا ہے کس ریسرچ کو آپ کرنے جو آرہے ہیں اور اس کو آپ کریکٹ کر لیں اگر اپنی پاس ٹیڈی کے ساتھ تو آپ بہت اچھا ہو جائے گا جو میری سجیشن ہیں وہاں پہ میں نے انکرپوریٹ کی ہوئی ہیں کون سے امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں جو ایک ریسرچ پلان کا حصہ ہونے چاہیے پلیز آپ اس ویلوگ کو لازمی دیکھیں وہ آپ کو مل جائے گا میرے خلیل میں ریسرچ پرپوزل کے نام سے پلیز ہمارا جو پیج بنا ہو ہے یا اپ یوٹیو پر کمنٹ کریں تو ہم آپ کو اس کا لنک پر فوروڈ کر دیں گے تو میں اس کو cover نہیں کر رہا رہا کیونکہ سٹیڈی کیا ہوگی میں اس کو کیسے کنڈکٹ کروں گا ریسرچ کو ایسا ضروری نہیں کہ آپ نے فالو نہیں کرنا ہے جس وہ آپ دیکھ لیں گے کہ بندے کو پتہ ہے ریسرچ ریسرچ وہی سیم جو جو آپ نے بیچلرز میں کی ہوگی جو آپ نے لکھا تھا پہلا آپ نے پیج کو یاد ہو لکھا ہوگا سٹیٹمنٹ پرابلم سٹیٹمنٹ لکھی تھی اوبجیکٹیو تھی آپ کے جسٹیفکیشن سٹیڈی تھی ڈیلیویرے بلز تھی ریسرچ ڈیزائن تھا سارے سیم سٹیپ سا اپنے فالو کرنے میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا آپ ہمارے پلیز اس کو ریفر کیجئے چینل میں میں آپ کو لنک بھی فور کر دوں گا اگر آپ کو نہ مل سیلیویرے سیلیکٹ نہیں کریں کوشش کریں وہ لکھیں جو آپ کو آتی ہے اس کے بعد اگر آپ جیپنیز لینگویج کی کوالیفکیشن نہیں ہے تو یہاں پہ لکھ دیں نوٹ اور اگر آپ نے کوئی انگلیش لینگویج کوالیفکیشن دیئے ہوئے تو اگر انگلیش لینگویج کے اندر جہاں سے ہم نے اپنی گریجویشن کی ہے وہاں پہ ہمیں ایزلی مل جاتی ہوتی ہے انگلیش لینگویج پروفیشن سی 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 وہ آپ ادرز میں ڈالیں اور ساتھ آپ اٹیچ بھی کر دی جب آپ امیسی کو فوروڈ کریں گے داکومنٹس اس کے ساتھ آپ یہ بھی فوروڈ کر دی گا اگر آپ کے پاس ہیں تو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس سائی جو آپ کے ساتھ پرسن آئیں گے اگر آپ کے ساتھ فیملی آنا چاہی جیجے گا اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا جو وہ from اور آپ کا to ہے کہ جی آپ نے پاسٹ وزٹ کی ہیں جیپین کے تو پلیز ان کو بھی ساتھ آپ منشن کریں اور اس کے بعد اینڈ پہ آپ نے اس کو جو ہے وہ پرنٹ کرنا ہے سب کچھ آپ نے اپنے سائن کرنے ہیں اور date of application ڈالنی ہے جس دن آپ نے embassy کو forward کرنا یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھ لیں ہینڈ ریٹن کرنی ہے signature اور date باقی سب کو آپ ٹائپ کرنا ہے کچھ بھی ہینڈ ریٹن نہ کی جیگا کیونکہ باز ایریز ہو جاتا ہے جو ہے وہ ریسرچ پروپوزل کے اوپر میں زیادہ بریف نہیں کیا اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے چینل پر موجود ہے ویسے آپ کسی اور سے گائیڈنس لے سکتے ہیں سینئر سے لے سکتے ہیں گروپ سے لے سکتے ہیں اچھا جی اب اس کے ساتھ جو آپ نے پلیسمنٹ پریفرنس فرم میں کہاں سے پریفرنس جون دوں یا میرے کورس میں میتز کا ہوں تو میرے میتز کھاں 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 ویلیبل ہے کس انورسٹی کمیسٹری کروا رہی ہے کھون سی انورسٹی بائیو کروا رہی ہے یا اگر کروا بھی رہی ہے تو جو میکس ٹیچرز کو بھی آفر کریں گے تو اس کی انہوں نے خود جیپنیز ایمبیسی کی سائٹ پہ یہ لسٹ اپڈیٹ کر دیں گے ابھی بھی آپ داؤنلوڈ کر سکتے ہیں مل جائے گی آپ جس کا نام ہے آپ اگر ٹائپ کریں جا کے کورس گائیڈ آف ٹیچر پریننگ سٹوڈنٹ پروگرام یا میں دوبارہ ٹائٹل پر رہا ہوں کورس گائیڈ آف ٹیچر ٹریننگ سٹوڈنٹ پروگرام اس کا جو نام ہے میکسٹ کا آپ لکھیں گے تو آپ کو ڈیٹیل گائیڈ مل جائے گی اکاون یونیورسٹی ہیں جیپان کی جو کہ اسسٹ کرتی ہیں جو کہ ٹیچر ٹریننگ سٹوڈنٹ پروگرام اس کے اندر کورس آفر کرتی ہیں یہ پتہ نہیں مجھ آپ پتہ کہ آئے نہیں نبیر پہ دکھا سکتے ہیں یہ میرے ساتھ پاس لسٹ موجود ہے تو یہ جو ہے اس لسٹ کے اندر نیم آف یونیورسٹی ہے اور کورس گائیڈ کا لنک دیا ہو ہے تو اب جس طرح سب سے پہلے حقائدو اندر لٹریچر ہے کچھ جو بھی جو فیلز ہیں تو آپ نے یہاں سے اکاون یونیورسٹی میں آرام سے بیٹھ کے اپنی انٹرسٹ کی یونیورسٹی کو ڈھونڈ رہا ہے میں لسٹ کرتا ہوں جی میری عباراکی یونیورسٹی ہے اور میں نے گمنا یونیورسٹی کر لی اور یونیورسٹی تو یہاں پہ آپ نے اس لسٹ سے دیکھ کر میں نے اس کا نام بتایا اور اس کے ساتھ آپ کو فارم دیں گے جس فارم کا نام ہے آپ پلیسمنٹ پریفرنس اپلیکیشن فارم پلیسمنٹ پریفرنس جس طرح نام ہی ویزیبل ہے یہ آپ سے پلیسمنٹ پریفرنس پوچھا ہے اس میں آپ نے سب سے پہلے نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ پانچ یونیورسٹی کے نام لکھ ہے اور کوڈ جو جہاں ہو رہے ہیں اس میں ہر یونیورسٹی کا کوڈ ہے 151 152 یہاں پہ کوڈ دے دیں اور تیچنگ فیل اب ہو سکتا ہے اس یونیورسٹی کے اندر بہت ساری فیل تو یہاں پہ جس فیل کے اندر آپ اس یونیورسٹی میں انٹرسٹی ہیں آپ نے فرسٹ کولم میں یونیورسٹی کا نام پھر اس کا کوڈ اور تھرڈ میں اس فیل کا نام جو اس یونیورسٹی میں آپ انٹرسٹی ہیں اور آپ پتا دیں کہ آپ اور کسی یونیورسٹی کے اندر بھیگر سپورٹ کرنی پڑے گی میکس سپورٹ میکس سپورٹ میکس سپورٹ ہوتا ہے تو میکس سپورٹ کرے گا یہ آپ کا ہو گیا جو ہے پلیسمنٹ پریفرنس فارم تیچر گائیڈ آپ کے ساتھ آگے ساتھ ہیلپ سیلٹیفکیٹ پڑھا ہے آپ نے کسی بھی اپنے ایک ڈاکٹر سے میکس سکولرشپ ریکومنڈیشن فارم ہے اپلیکنٹ کا نام ہے اور اس کے بعد ریکومنڈر نیم جو آپ کوشش کریں اگر آپ پیچر ہیں تو آپ اپنے پرنس پلیسپل بہتر ہے جو آپ کالج کے یا سکول کے جو ہیڈ پرنس پلیسپل ہوتے ہیں یہ وہ فیل کریں اس کا ٹیلی فون نمبر اس کا ایمیل اس کے بعد آپ کے پرنس پلیسپل جو یہ فیل کر رہا ہوگا تو اس سے انہوں نے کچھ سوال کی ہوئے آپ کے بارے میں کہ اپلیکنٹ کی لیڈرشپ سکلز کیسی ہیں جو اپلیکنٹ ہے اس کی گروت کی چانس کیتنے ہیں اپلیکنٹ کی سیلف اس کے علاوہ کسی قسم کا آپ نے یاد رکھنا ہے ہمیشہ آپ نے ریکومنڈیشن لیٹر وہ یوز کرنا ہے جو میکس نے خود دیا ہو ہے اس کے علاوہ آپ کوئی ریکومنڈیشن لیٹر دیں گے تو آپ کا میکس اپروو نہیں کر گا نیچ بقیدہ طور پر مینشن کیا ہوا ہے جو آپ کی سٹیٹمنٹ آف پرپس یا جس کو ہم آم زبان میں موٹیویشن لیٹر بھی کہتے ہیں سٹیٹمنٹ آف پرپس جو ہے مطلب سوال آتا ہے سٹیٹمنٹ آف پرپس جو ہے کیا یہ بیسکلی ایک ایسے ٹائپ ہوتا ہے جو کچھ پیارا گراف پر کنسیسٹ کرتا ہے جس میں آپ اپنے آپ کو ڈسکرائب کرتے ہیں آپ ان انٹرسٹ کو بتاتے ہیں جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ اس پروگرام میں اپلائے کریں آپ اس کنٹری میں اپلائے کریں مطلب کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو پروگرام ہے آپ اس کے لئے سوٹیبل ہیں آپ اس کے لئے لیجیبل ہیں آپ کا اپنا بیکگراؤنڈ اسے کیسے لنک کر رہا ہے اور جب آپ واپس آ جائیں گے پاکستان آپ اپنے آپ کو کیسے ویجن کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل ہم بھی کریں گے میں سوچ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں نوید بھائی کو کہ اس کے اوپر تھوڑا سا دس پندر میڈ گر بنا لیں بیس سیگمنٹ بتا دیں کہ اس کے اندر کون کون سے ہوتے ہیں لیکن اب کیونکہ یہ ویلاغ کو کمپلیٹ کرنا ہے تو میں آپ کو یہ تقریبا زیادہ سے زیادہ دو پیراگراف پہ ہونا چاہیے دو دو صفوں پہ ہونا چاہیے دو پیجز یعنی اگر تو آپ کو سکولرشپ جو کمیٹی ہوتی وہ پہلے بتا دیتے کہ یہ ون پیج ہونا چاہیے تو پھر تو آپ نے اس کو رکھنا ہے لیکن میکس نے ایسا کچھ نہیں کا ہوا میرے خیال میں تو میرے زیادہ سے زیادہ یہ تو ادروائز ون ایڈ آپ جب ورڈ میں لکھتے ہیں تو نیچے کاؤنٹ آیا ہوتا ہے آپ دیکھ لیے کریں ورڈ کا تو آٹھ سو سے ہزار ورڈ ورڈ وڈ بی اینف آئی گیس تو اس میں جو بڑی امپورٹن چیز ہے سیلف پریز سے اپنے گھریز کرنا اپنی تعریف زیادہ نہیں کرنی اکثر ہمارے سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ اس طرح کے ٹرمز کرتے ہیں جو کہ آپ کو بتایا میں پڑھاتا رہا ہوں میں ریکمینیشن لیٹر بھی فیل کرتا تھا تو بچے لکھ کیا آتے ایسی چیزیں جو کہ اب ابھی سے اپنے آپ کو ایکس پریز کر رہے ہیں یا اپنی سیلف پریز کو زیادہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہوتے کوشش کریں اور وہ بات لکھیں جو واقعی ہیں نہ کہ ایسی چیزیں جو نہ ہیں یا اگر میں میتھ کا ٹیچر ہوں میرا میتھ میں بچپن میں اپننگ پیراگراف کو جیسا لکھوں جو پیراگراف ریفلیکٹ کرے میرا انٹرسٹ ان کلکولیشن کی کیا تھا میرا ٹھیک ہو گیا اور مجھے پھر کس چیز نے موٹیویٹ کیا کہ میں اس دومین میں فردر ایکسل کروں تو یہ تو ہو گیا میرا جو بھی میری فیلڈ ہے بائیو ہے اچھا جی اس کے بعد اب میں نے کیا کرنا ہے میرا تھوڑا سا بیکگراؤنڈ میرا اگر پروفیشنل ایکسپیرینس ہے کوئی اگر ایکسٹرا کرکولر ایکٹیوٹیز کی ہوئی لازمی منشن کریں اس کو انڈسٹریل اگر آپ کا کوئی تیجربہ ہے کوئی انٹرنشپ ہیں زیادہ نہیں چار سے پانچ لائنز میں یہ آ جائیں گی اب سب سے امپورٹنٹ ہے آپ نے اپنا بتایا میرا انٹرسٹ اس فیلڈ میں کیوں ہے میں نے کیا کیا میرا ایکسپوئیر ہے اب آپ نے ریلیٹ کرنا ہے کہ میں کیوں کرنے سکیلز ہیں جو آپ جیپان آئیں گے تو اس کورس میں آپ کی اور ڈیولپ ہوں گی آپ کا انٹرسٹ تھا ایکسپیئنس آپ کا اس میں ہے پھر پھر آپ دس بیس سال بعد آپ اپنے آپ کو کیسا دیکھتے ہیں جس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ میں اس فیلڈ سے ریلیٹیڈ ہے اگر یا بائیو تو میں کوئی لیب اوپن کروں گا میں جو ٹیکنیک سیکھ جاؤں گا پاکستان میں امپلیمنٹ کروں گا جو بھی کنکلویزن آپ سم آپ کر دیتے ہیں اپنے رائٹ اپ کو اور اس میں جو ہے وہ بڑی امپورٹر چیز ہے آپ نے ایسو پی کیونکہ لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ نے فائنانشل نہیں لکھنا آپ ایسو پی میکسر لوگ لکھتے ہیں اگر آپ مجھے فائنانشل فائنانس اپروف کر دیں گے there is no need آپ کو اس statement of purpose میں کیونکہ یہ میکسر کی ہے میکسر نے آپ کو سکولرشپ دینا ہے اس میں آپ نے کوئی فائنانشل کرنی کرنا مجھے سکولرشپ چاہیئے ایسا کچھ بھی آپ نے اس کے اندر explain نہیں کرنا میرے خیال میں دوبارہ کہوں گا یہ بھی ایک بہت لنگا domain ہے اس میں ہم چلے جائے تو جس طرح میں آپ کو دوبارہ کرلوں تو اپلیکیشن فارم ہم نے ڈسکس کیا ہم نے جنورستیز کی لسٹ دیکھی کون کون سے ہوتے ہیں پلیسمنٹ فارم ہم نے دیکھ اور سو پی اور اس کے ساتھ آپ کا ہیلتھ سرٹیفکیٹ اور اس کے بعد آپ آپ سرٹیفکیٹ ہوگا آپ کون 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 سرٹیفکیٹ ہے تو وہ اور میرے خیال میں یہ سارے ڈاکومنٹ سا پھنی کٹھے کریں گے اپنے ایمبیسی کو بھیجنے ہوں گے ایمبیسی جو ہے وہ تقریباً بیس ایک دن میں شوٹ لسٹ کرتی ہے لوگوں کو وہ آپ کو بلائے گی اسلام آب یا کراچی کے اندر ہوں ایک چھوٹا صاحب کا ٹیسٹ ہوگا یہ بھی جو ریسرچ پرپوزل والا ویلاغ ہے پلیز مجھے یاد آگیا اس کے اندر میں نے ٹیسٹ اور انٹرویو کو بھی ڈسکس کیا ہوا ہے پلیز آپ دوبارہ ریفر بیک کریں آہ ہاو ٹو رائٹ این افکٹی ریسرچ جو ہمارے چینل پر موجود ہے یا ہمیں آپ کونٹک کریں وہ بھی دے دیں گے وہ پر یہ ساری گائیڈ لینج موجود ہیں اور آپ نے ٹیسٹ کیسے دینا ہے انٹریو کیسے دینا ہے اور اس کے بعد آپ شورٹ نسٹ ہوں گے اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ پاکستانی کیا پتہ آپ اس ویلاغ کو دیکھا اور آپ بتائیں کہ جی وی گار سم اسیسٹنس تو اب ہم اس کو کمپلیشن کی طرف جو لے کر جاتے ہیں تو آپ کو پسند آیا ہوگا ویلاغ اور آپ نے دیکھا جیسا کہ ایک بہت اچھی اپورچونٹی مجھے ملی تھی اور جس میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ہم ٹرائے کریں گے صرف یہ نہیں اور بھی جو پاکستانیوں کے لیے ایسی اپورچونٹیز ہیں جو جس میں ہم آسکتے ہیں جیپین کے اندر اور ایکسل کر سکتے ہیں یہاں پہ آکے تو ٹیچرز کیونکہ ہمارے دل کے ویسے بہت قریب ہوتے ہیں ٹیچر وہ میمار ہیں جس کی وجہ سے آج ہم یہاں موجود ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں عزتیں ملتی ہیں لوگوں کو اور ٹیچر وہ ایک سیگمنٹ ہے جن کے بغیر کوئی قومیں ترقی نہیں کرتی تو کوشش کی ہے اس میں میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ریسرچ پروپوزل کو میں نے زیادہ نہیں کیا اور تیسٹ انٹریویو کا تو یہ ویلوگ ہمارا بنا چکا ہوں تو ہم ٹرائے کریں گے کہ ہم یوٹیوب میں بھی پیج کے اوپر لنک بھی دے دیں گے تاکہ آپ کے لئے بہتر رہی آپ سے کانٹیکٹ کریں اور اپنی تیاری کریں چیزیں آپ پھلکل ڈیٹیل میں ویلوگ اوپن کریں اور ساتھ ایک نوٹ بک بنا کے اپنی چیزیں نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں تاکہ جب آپ پہلے تیار بیٹھے ہوں چیزوں کو چیزیں ڈھونڈی ہیں جو افیکٹیو بھی ہیں جو آپ کی ٹیلرنگ بھی کریں چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم نے بہت ساری اور ڈیٹیل ڈالنی ہیں جو ہوں گی جیپین ہم ہم میرے دوست ہیں آسٹریلیا کے اندر ٹرکی کے اندر چائنا کے اندر امریکا اندر تو ہم ان سے بھی کوشش کریں گے کہ ہمیں کچھ ویڈیو دیں جس میں یاد ضرور رکھئے گا ہمیں بہت ساری دعائیں چاہیے ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ اور موقع دیں کہ ہم اپنے ملک کی خدمت کریں اور ان سب تمام چیزوں کے ساتھ اللہ حافظ